اس سفر میں نید ایسے کھو گئی ہم نہ سوئے رات تھک کے سو گئی اس روڈ کو تھنڈی سڑک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پہلوں میں ایک باغے دل بہار ہے جس کی طرف سے آنے والی تھنڈی ہوائیں گزرنے والوں پر شبنم کی طرح برستی ہیں اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آج کی ویڈی کو آغاز کرتے ہیں میرے اقب میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو خیصلہ باد کا سینٹرل پارک جو ہے جناباد پرانا نام جس کا کمپنی باقی ہے اس کی سیار کروات ہے ہمارا بچمن جوانی سارا اسی باغ میں سیار کرتے اور چکر لگاتے گزرہ ہے آج میں بھی آپ کو اس باغ کی سیار کرواتا ہوں بہت سے یادیں وہ بسا ہیں اس باغ کے ساتھ یہ یادیں ان لوگوں کی ہیں جو کل تو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے بس ان کی یادیں ایک کسک بن کے دل میں رہ گئی ہیں میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو وہ یادیں مجھے گھیر لیتی ہیں اور پرانا وقت یاد آنے لگتا ہے جب اپنے پیاروں کے ساتھ یہاں پہ آتے کھیلتے وقت گزارتے اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق ارامت کرے چلنے جی ہم ماضی سے نکل کر حال کی طرف آتے ہیں تو مین انٹرنس میں داخل ہونے کے بعد یہ جنوبی حصہ ہے باہر کا جنوب مغربی یہ جو ٹریک نظر آ رہا ہے آپ کو یہ باہر کے چاروں طرف بورڈی وال کے ساتھ ساتھ بنایا گیا ہے واک کرنے والوں کے لئے اور جوگنگ کرنے والوں کے لئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں صبح اور شام جنہوں نے اپنا اپنے معمول کے مطابق ٹائم بنایا ہویا ہے وہ یہاں پہ جوگنگ اور سیٹ کرتے ہیں باہ کے اندر بھی آپ گھوم پھر سکتے ہیں یہ ٹریک جو ہے یہ تقریباً ڈھائی کلومیٹر اس کی لمبائی ہے جو باہر کے ساتھ ساتھ اسی مین گیٹ سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے رف سے گھوم کے آگے پھر یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے تو واپسی پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ کو جو ہے وہ باہ کا نظارہ کروا لیا جائے یہ انٹر ہوتے ہی مین پلوٹ ہے سامنے بہت بڑا کھلا میدان ہے شام کے وقت یہاں فیملیز آتی ہیں چونکہ میں صبح کے وقت ابھی آیا ہوں تو صرف واکرنے والے حضرات ہی ہیں لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ بچوں کے ہمراہ شام کے وقت آتے ہیں یہاں پہ پانچ بجے کے بعد چھے بجے سات بجے سے ساڑھے آٹھ نو دس بے تھک بہت راشت ہوتا ہے یہاں پہ یہ سامنے پاک فضائیہ کی طرف سے ایک تیارہ گفٹ کیا گیا تھا انظامیہ کو جو انہوں نے یہاں پہ لیسپ کیا ہے یہ فائٹر تیارہ ہے پرانے مارڈل کا یہ ایک یادگار کے طور پر یہاں پہ لگایا گیا ہے تو بچے جو ہیں چھوٹے وہ بڑے محضوظ ہوتے ہیں اسے دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں تصویریں بناتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے موویز بناتے ہیں شام کے وقت میں نے ویڈیو نہیں بنائی صبح کے وقت آیا ہوں بنانے کے لیے کہ فیملیز ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں تو پرائیویسی لوگوں کی جو ہے وہ نہیں رہتی کچھ لوگ اس بات کو اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا صبح کے وقت جو ہے وہ مناظر جو ہے ریکارڈ کا لیے جائیں یہ ایف ایٹی سکس ہے جناب پرانے مارڈل کا فائٹر تیارہ اس کے ساتھ ہی یہ راہ داری سینٹر کی طرف جاتی ہے باغ کے سینٹر کی طرف اور یہ بارہ دری کا رستہ کہلاتا ہے وہ سامنے جو آپ کو پلٹ نظر آ رہے ہیں وہ بارہ دری کے ہیں موسیقی تو یہ ہے جناب بارہ دری سب سے پرسکون اس باغ کی جگہ یہ ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دن پر کی تقاوٹ کو دن پر کی مشکت کو بھولنا چاہتے ہیں تو شام کے وقت یہاں بیٹھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے آگے چلتے ہیں جناب یہ ایک اور پلٹ ہے ساتھ بہت بڑا کھولا میدان ہے فیملیز یہاں پہ آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ رہ داریاں بڑی خوبصورت بنائی گئی ہیں دونوں اطراف پہ سبز پودے بیلیں لگائی گئی ہیں جو آنکھوں کو بہت ہی تھندک بخشتی ہیں یہ سامنے پلٹ میں جو لوگ ایکسرسائز کے دل دادا ہیں ان کے لیے مشینیں مغیرہ اسٹرومنٹس لگائے گئے ہیں وہ یہاں پہ آکے اپنی صحت کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کے ایک تو تھوڑے سے تاریخ کے حصے کی طرف لے کے چلتا ہوں جب بریٹش گورنمنٹ نے اٹھارہ سو ستامن کے بعد بریسگیر پاکو ہند کا نظام سنبھالا تھا تو پنجاب جو ہمارا یہ والا پنجاب ہے جس میں ہمارا یہ شہر فیصلہ بار بھی ہے اس کی گورننگ جو ہے انہوں نے سر جیمز براؤڈ ووڈ لائل کو دی تھی اور یہ انہی کی یادگار کے طور پر یہاں پہ ایک منومنٹ بنایا گیا ہے سر جیمز براؤڈ ووڈ لائل کے نام پہ ہی پھر اس شہر کا نام لائل پور رکھا گیا جو بعد میں پھر فیصلہ باد رکھ دیا گیا تھا یہ ان کی یادگار ہے رکھ دیا گیا رکھ دیا گیا یہ بچوں کے لئے ایک سپورٹ بنائی گئی ہے شام کے وقت جناب بچے یہاں پہ آتے ہیں سکیٹنگ شوز پہن کے اور یہ سیمٹڈ ہے یہاں پہ وہ گھومتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں ہر طبقے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں واک کے لئے ہر عمر کے لوگ بچے بوڑے جوان جس کو بھی شوق ہے وہ یہاں پہ ضرور آتا ہے اب ہم پہنچنے والے ہیں یہ جناب اس کا مشرقی گیٹ ہے کامپنی باہ کا جو لوگ اس ایریا کی طرف سے آتے ہیں مشرق کی طرف سے وہ یہ در سینٹر ہوتے ہیں بچوں کا پلے لینڈ بنایا گیا ہے یہ پینگیں لگائی ہیں جن پہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی یہ پینگیں جھولتے ہیں ہم بھی کچھ سال پہلے تک یہ پینگیں بڑی جھولتے رہے ہیں صفائی کا بڑا انتظام اب تو رکھا جاتا ہے میں نے ابھی ایک دو ملازمین کو دیکھا ہے انتظامیہ کے بندے جو کچھ را بغرا اٹھا رہے تھے ڈس بین ہونے کے باوجود لوگ جائے وہ پھینگ جاتے ہیں بچے ہیں کیاد نہیں کرتے ان چیزوں کی ماشاءاللہ جی سبحاناللہ کتنے پیارے پھول چھوٹے چھوٹے اور ایسے ہی پھولوں کے متعلق کسی نے کہا ہے خوشبو دینے والے پھول سرخ انابی کالے پھول خوش رنگ اور نیرالے پھول کیا بات ہے بھی کیا بات ہے اب یہ جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس جگہ کے ساتھ بھی ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں بچوں کو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے فوارے ابھی تو بند ہیں شام کے وقت یہ انظامیاں جو ہے یہ ان کو چلاتی ہیں اور وہ نظارہ بہت ہی دیکھنے والا ہوتا ہے ساتھ اس کے ٹریک ہے جو لوگ ووک کر رہے ہوتے ہیں یا جوگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو فوارے اس جو ایریا میں یہ جو سامنے کمپاؤنڈر آ رہا ہے اس میں بہت بلند فوارے لگے ہوئے ہیں تو ان کی فوار جو ہے وہ جوگنگ کرنے والوں کو ٹریک بھی اوپر بھی پڑتی ہے اور یہ بھی فوارے ہیں یہ ایک لمبی لائن ہے یہ کبھی کبھی وہ چلاتے ہیں اکثر یہ بند ہوتے ہیں اور اس کمپنی باگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پھولدار پودوں کے ساتھ ساتھ بڑے پرانے درخت بھی ہیں بہت موٹے اور پرانے درخت ہیں جس طرح کے جو گراؤنڈ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوڑوں والی گراؤنڈ کہلاتی ہے کمپنی باگ کے ساتھ ہی بالکل جڑی ہوئی ہے یہ اور یہ فیصلباد کی بڑی مشہور گراؤنڈ ہے جتنے بھی پلیئرز فیصلباد اور اس ایریا سے نکلے ہیں وہ اس گراؤنڈ میں لازمی کھیل کے آگے گئے ہیں اور اس کے یہ ساتھ بڑے بڑے بوڑ کے درخت ہیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی یہ جو نظر آ رہے ہیں اسی ویسے اس کا نام بڑوں والی گراؤنڈ پڑا ہے اور یہ کئی سو سال پرانے درخت ہیں اس باگ میں بہت زیادہ درخت تھے اس طرح کے یہ تو بھرا ہوا تھا یہ جو پلور صاحب کو خالی اب نظر آ رہے ہیں جہاں گھاس لگائی ہوئی ہے یہ سب بڑے بڑے تناور درختوں سے بھرا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ پھر کٹ لیا گیا اور ختم ہوتے گیا یہ گراس کروپ آف انڈرسٹری کی طرف سے بچوں کے لئے لائبریری بنائی گئی ہے چلیں میں آپ کو اندر سے لائبریری دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اندر سے بچوں کے لئے بچوں کی اٹریکشن کے لوازمات یہاں پہ سارے ہی موجود ہیں اور اندرزامیاں کو اس چیز کی دعا دینی پڑے گی کہ انہوں نے بچوں کے لئے اس طرح کی جو چیزیں آپ ڈیولپ کی ہیں یہاں پہ نمازیوں کے لئے بہت خوبصورت مسجد کا انظام بھی کیا گیا یہاں پہ ماشاءاللہ کافی کھولی مسجد ہے یہ دیکھیں ایک صاحب نماز ادا بھی کر رہے ہیں ابھی تو باہ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کھولی مسجد بنائی گئی ہے تاکہ لوگ آسانی سے یہاں پہ نماز کے عوقات میں اپنی نماز ادا کر سکیں چلیں جی اب اندر کی طرف چلتے ہیں باہ کے آپ کو کچھ پھولوں کا نظارہ کرواتے ہیں روزز اف ڈیفرنٹ کلرز گلاب مجھے بہت پسند ہے واہ کیا بات ہے انہی پھولوں کے مطلق کسی نے کہا ہے نا کہ سرخ ہوں کیوں نہ پھول گلشن کے سرخ ہوں کیوں نہ پھول گلشن کے چوستے ہیں لہو انادل کا کیا بات ہے اور کسی نے کہا افثانہِ حیات بنی پھول بن گئی افثانہِ حیات بنی پھول بن گئی جب مسکرائی کوئی کلی اس طرح میں اور پھر کسی نے کہا کہ کھل رہے ہیں مجھ میں دنیا کے سبھی نہ یا پھول اتنی سرکش خاک کو کس اب نے نم کر دیا شائر حضرات تو آپ کو پتا ہے جناب کہتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کسی نے کہا کہ پھول کی خشبو ہوا کی چاپ شیشہ کی کھنک پھول کی خشبو ہوا کی چاپ شیشہ کی کھنک کون شیشے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں شائر تو کہہ لیتے ہیں جناب جو ان کے دل میں آتا ہے لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے بہت گپیں اڑایا گپتے تھے واقعے یہ سباہ کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم بیٹھے نہ ہوں یا جہاں پہ وقت نہ گزارا ہو اس پلوٹ میں بھی بہت راشت ہوتا ہے یہ وہی پلوٹ ہے جہاں سے میں انٹر ہوا تھا باہ کے اور آپ کو دکھایا تھا کہ یہ سب سے پہلے انٹر ہوتی بڑا پلوٹ آتا ہے ہم اسی جگہ پہ بھی پہنچ چکے ہیں وہ ایک محفل جمعی ہوئی ہے ابھی بھی صبح 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 وقت جو حضرات آتے ہیں یہاں پہ پھر وہ خوش گپیاں لگاتے ہیں بیٹھ کے لین جی یہ وہی سڑک آگئی ہے جناب پھر جہاں سے ہم چلے تھے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہاں سے اس کو ہم لانا بوٹی کہتے ہیں اب آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس پھول کو اگر اس کا کوئی اور نام ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرورت آئیے گا لیں جناب اس جگہ پہ آگئے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ افتداء کیا تھا جناب چوری شیر علی نے یہ جو خال بنوایا تھا پکا انہوں نے با کے چاروں اتراف میں گھومتا ہے اور پانی مہیا کرتا ہے ٹیوبولز کا پانی اس میں آتا ہے پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ اس وقت میں آتا ہے صورت کافی اوپر آ گیا ہے میں صبح صبح آیا تھا اب دھوپ نکلائی ہے اور دیکھیں مجھے پسینہ بھی آ رہا ہے ہمارا یہ آج کا کومپری باہ کا سفر بھی ختم ہوا سامنے مین گیٹ آ گیا ہے جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا تھا تو چلتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کومنٹس میں بھی کریں کہ آپ کو اس باہ کی سہر کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ و ناصر